السلام علیکم دوستو ایہوپ یوار ولین ہیپی ویلکم ٹو دیوکٹر سمت دوستو آج کا جو پروگرام ہے آپ کا بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اور بہت زبردست ہے وہی پارٹ فور جو آپ نے بہت اچھے ریزرٹ دیئے بہترین ریزرٹ دیئے اور اللہ نے آپ کو بہت ساری خوشیاں دیئے بہت ساری چینجز لائے ہیں آپ کی زندگی میں بہت ساری بدلاؤ آئے ہیں الحمدللہ خالدہ بھی میری ساتھ ہے اسلام علیکم سب کو اور ڈوکٹر سب بہت سارے گلے شکوے آئے ہیں گلے شکوے میں نے دیکھا ہے بہت ساری چیزیں اچھا گلے شکوے کا اصل میں جو مسئلہ ہے آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے چونکہ میں آپ کا استاد ہوں اور چونکہ مجھا اقیقی معنوں میں کچھ لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا انتہائی میں بہت اس میں آ گیا تھا پابلنز میں آ گیا تھا سو وہی وجہ تھا جو کہ میں جو ہے میں نے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو ڈانٹا تھا اور وہ پھر آپ لوگ بہت چونکہ میرے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اقیقی معنوں میں سنسٹیو بھی ہے بہت کیونکہ بہت سارے بیماریوں سے امراض سے پریشانیوں سے گزر کی یہاں تک آئی ہیں اور اللہ نے ان کے زندگی بنائی بہترین طور ترگیے سے اپنے لائف کو چینج کیا بدلاؤ لائے اللہ کی کرم سے بہت بڑی بات ہے بہت اچھے بات ہے مجھے اس سے بہت فخر ہے خوشی ہے اور آپ کو بھی فخر ہے خوشی ہے اس حوالے سے مگر یہ ہیں کہ پیزر جو پروگرام تھا اس کا ریزن یہ تھا دوستو کہ بہت میں بیزی آپ کو پتہ ہم بہت بیزی رہتے ہیں تو اس بیزی جب انسان بیزی رہتا ہے اس صورت میں تھوڑا بہت ہوتا ہے جب آپ کو لوگ پورا دن کسی کام کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا ایک فیملی سے آپ کو ایک فیملی سے آپ کو تقریباً دن میں ایک سو میسی جا جائیں صرف ایک فیملی سے آپ بتائیں آپ کیا کریں گے چلو میری جگہ آپ ہے آپ کیا کریں گے بتائیں آپ پلیز کمنٹ ملی کہ آپ کیا کریں گے ایک فیملی سے ایک سو میسیجز یعنی ایک سو اٹھ آٹھ میسیجز میں نے حساب کیا تھا خالدہ کو حساب کر کے پروگرام جانے سے پہلی میں نے خالدہ کو حساب کر کے بتایا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی ڈسکاؤنٹ آلڈی دیا ہوا ہے اور وہ پھر اوڈ ڈسکاؤنٹ مانگ رہے اور بلکہ وہ ایسی کیفیت سی کہ ہم تو پھر ایڈمیشن ہی نہیں لیں گے یعنی جیسا میرے پہ حسان چڑھا رہے ہیں اب بہت سارا کچھ کریں اور جب میں نے یہ حقیقت آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا ہوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے لیے کام کرتا ہوں اللہ کی مخلوق سے مجھے حقیقی معنوں میں محبت ہے پیار ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس دن تھوڑا سا ایموشنل یہ آپ کو بتایا اور آپ کا استاد ہم ظاہر ہے آپ لوگوں کا کبھی کبھی رہنمائی کرتے ہوئے کچھ لوگ اگر سیدھے راستے سے نہیں آتے تو کوئی اور آس اور شکریہ اللہ کہیں ایک دن تو ایسا گزرا ایک دو دن کوئی میسیج نہیں آیا اور اگر آیا بھی تو تھوڑے بہت گلے شکوک آیا تھا اور کوئی بات نہیں ہے جن لوگوں نے کہا تھا کہ مسال کے طور پر ہم نہیں کریں گے ابھی ہم ہمارے پاس مقصد یا ایوری منت ہوتی ہیں یا ایسا یا ویسے تو انہیں نے مجھا میسیج کیا میں نے وہ ایکسیپ پی کر لیا بلیو میں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے اسی ڈسکاونڈ میں آپ اسی معنی میں پی کریں بلیو میں میں نے ان لوگوں کو بھی کہا ان کا آج میں نے ان کو بتا دیا تھا بلکہ میں نے خود میسیج کیا تھا تو بڑی ناراض تھے وہ لوگ اور کچھ لوگ تو آئی سے تیسر آپ تو ناراض ہو گئے ہیں کچھ سٹورنٹس کو لگ رہا تھا شاید ہمیں پوائنٹ ہوت کر رہے ہیں کچھ اس طرح کے میسیجز نہیں آئے ساپ کو میں نے نہیں کی ایسا نہیں ہے میں ایک فیملی ہے اور وہ بھی میری بہت عزیز ہے میں بہت سالو سی ہمارے ساتھ ہے بہت سال ہو گئے تقریباً بارہ پندرہ سال ہو گئے ہیں مقصد ان کے ان سے سروکار ہیں ہمارا تو انہوں نے بڑی ہائی لیولز کیے ہیں ایسے بات نہیں ہے مگر یہ ہیں کہ اتنا میسیجز اگر ایک شخص کو آپ کرتے ہیں اور پھر وہ بھی فیملی کے ہر میمبر سے تو پھر یہ ہوا تھا مجھے تو اور بہت سارے سٹوڈنٹ بہت تنگ کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے لیے کوئی بات نہیں ہے خالدہ کو جتنا مرضی تنگ کریں مجھا کوئی پرواہ نہیں ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ون ٹو فور جو ہے اس پہ سیونٹی پرسنٹ دسکاؤنٹ ہے تو میسیج پتے کس طرح کرتے ہیں مم ون ٹو فور کا آفٹر نائنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کتنا بنتا ہے سیونٹی کو بھول ہی جاتے ہیں اللہ خیر کرے اچھا دوستو آج آپ لوگوں کا بہت سارے کوششنز ہیں اور آج کا جو پرگرام ہے وہ بہت ہی اہم ہے انتہائی اہم پرگرام ہے آج کا ریموو آل پر آج جو بھی کوئی بھی پرابلم ہے برائی کرم جب تک حل نہیں ہوا ہم اٹھیں گے نہیں آج ہم کینٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک جب تک کام طالبات پورے نہیں ہوں گے جب تک آواز نہیں دیا گیا ہے کہ مجھے کیوں نہیں آسوارے کہ کہ وہ جو بلوکیج ہے بلوکیج نہیں جب تک آواز نہیں دیا کہ مجھے کیوں نہیں کھالا باہر چلا گیا تو اس وقت تک ہم چھوڑیں گے نہیں آج چھوڑیں گے نہیں آج انشاءاللہ آج آپ کا جو بھی بلوکیجز اس کو ریموو کریں گے اور اگلا پروگرام چونکہ آج کا پروگرام بہت ضروری ہے اگلا پروگرام میں بھی اس پہ نہ ہو چونکہ اگلا پروگرام میں بھی جیلیسی اور ایسی چیزیں جو آپ کے اندر ہے جو آپ کھا جاتا ہے آپ کی انرجی کو ڈاؤن کرتا ہے آپ کے روحانیت کو تباہ کرتا ہے آپ کی چین بے چین کرتا ہے آپ کو بیمار کرتا ہے آپ جو ہے کچھ حرصے میں آپ کا ہارٹ کی بیماریاں آپ کو کمر کے پرابلمز آپ کو شگر ہائی بلڈ پیشر ہائی فلان ہائی وہ ہائی یہ ہائی ہر چیز ہائی ہائی تو اس وجہ سے اور زندگی آپ کو بہت اجیرن لگتا ہے پی کا لگتا ہے اور آپ کے بداخلہ کی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے پاس کوئی رشتہ نہیں رہتے ہیں آپ کے پاس کوئی جو ہے نا کوئی آپ پر بروسہ نہیں کرتے ہیں اور آپ ہر انسان سے ڈرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ آپ کا عجیب غریب رویا ہوتے ہیں آپ پیسے صحیح طریقے سے نہیں کماتے ہیں آپ جس جس کے دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ حاصل نہیں کرتے ہیں سو یہ وہ بھی ضروری ہوتا ہے اور آج اگر ایسا بندش ہے آپ کے اندر جو جلسی کا ہے برائی کرم آج جو ہے نا اس نفرت کے انرجی کو اور اس جہنمی انرجی کو یہ شیطانوں والے انرجی کو آج دور پھینکے اور آج جو ہے نا ایک انسان کی روپ سوری ایک اشرف المخلوقات کے انسان کی روپ تمہیں تو پہلا بھی ہے نا خالدہ کی نہیں بلکہ نہیں ہے نا تو آج جو ہے نا ہم اس کی روپ میں آجائے کیا کہتے ہیں اشرف المخلوقات کے اور ہم اس بوت اور چڑیل کے روپ سے نکل جائیں ایک question ہے تھوڑا لمبا ہے میں آپ سے discuss کرنا چاہتی ہوں میں بھی ہم تک یہ بات پہنچی ہے تو اور کتنے لوگ اس طرح سے ہوں گے انہوں نے اپنا جو پورا problem تھا وہ discuss کیا تھا کہ وہ کس problem سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو parents ہیں ان کی death ہو گئی اور ان کو جو پالا ان کے چاچو اور چاچی نے پالا تو انہوں نے جو تھا ان کے ساتھ میں بھی بچپن میں کچھ سلوک صحیح نہیں کیا پھر وہ تھوڑے بڑے ہوئے انہوں نے پڑا محنت کی خود سے اور باہر چلے گئے تو کوئی اس بات کو سولہ سترہ سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایکچلی وہ آئے تھے کہ مجھے بدلہ لینا ہے کسی سے تو پھر جب میں نے ان سے پوری ڈیٹیل پوچھی کہ آپ کس قسم کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں میں اگر فوراں سے ان کو بتا دیتی کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے تو وہ میبھی مجھے اپنی پوری بات نہ بتاتے تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ مجھے پہلے اپنا پورا مسئلہ بتائیں انہوں نے بتایا کہ اس اس طرح سے میرے ساتھ ہوا تھا تو میں بہت زیادہ بے چین رہتا ہوں میں اسی مقام پہ ابھی بھی کھڑا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ جو میرے چاچا چاچی نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا تھا تو میں اس کا بدلہ لے سکوں ابھی پھر میں نے جب ان کو سمجھایا ساری بات سمجھائی تو میبھی وہ جو چاچا چاچی ہیں ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کبھی ڈانٹا تھا اس کو یہاں مارا تھا لیکن یہ جو شخص ہے یہ ابھی تک اسے حسے اور جیلسی اور وہ جو نفرت کی انرجی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے سولہ سترہ سال جو ہیں اس میں ضائع کر دیا اچھا دوستو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے خالدہ یہ بہت سارے لوگوں میں ہیں جو بدلہ لینا چاہتے ہیں جو بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے صلیتوں کو اس میں لگائی ہوئی ہیں یہ بہت سارے مسئل ہیں یہ پوری معاشرے میں اور ہر انسان کے ساتھ کئی نہ کئی ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو میں بھی خالدہ بہت سوچتا تھا آپ کو پتا بھی ہے کہ میں بدلہ لے لوں تو وہ میں بھی سوچتا تھا یقین مانے کبھی کبھی تو شیطان ہے نا ان انسان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میرے بس بھی چلتا تھا یعنی بہترین قسم کے کہ میں آج تو یہ بدلہ لے لوں اور جا کے بس یہ کروں پھر شیطان وہ لاحولو کرتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں سمدھا کرتے ہیں چند سیکنڈ میں ختم سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ڈسکاؤنٹ ختم کرنے کا بینیفٹ بھی ہوا ہے وہ بتا رہی ہے بھی آج ایک سٹوڈن نے ایڈمیشن لیا ہے کہ سر اگر آپ ڈسکاؤنٹ کا آج فائنل ڈے نہیں ہوتا تو شاید میں بھی ریلیکس رہتا کہ چلو ڈسکاؤنٹ تو چالی رہ تو میں کر لوں گا جب دل چاہے گا آگے نہیں آج لاسٹ ڈیٹ تھی تو میں نے فوراں پیمنٹ کر دی کہ میرا رہی نہ جائے نئی کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں جو نا ٹیوزڈے تک مولد دے دیں نا ٹیوزڈے تک مولد دے دیں نا ٹیوزڈے تک مجھے نام لکھوا دیں آپ نے جی لکھوایا میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں میں نے کہا ہوا ایک بندہ ہے بس اس صحیح ہے وہ اچھا سمدھا ڈیزرونگ کے لیے فری ہے بلکل فری ہے جو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے شروع سے ابھی تک فری ہے سمدھا ڈیزرونگ کے لیے بلکل فری ہے جو وہ لوگ جو بلکل افورڈ نہیں کر سکتے ہماری طرح جس طرح میں اور خالدہ ہے ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے سمدھا فری ہے اور شباب حسین بتا رہے ہیں سر ڈسکونٹ تو سٹوڈنٹ کا پیدائشی حق ہے کون بتا رہے ہیں شباب حسین بتا رہے ہیں کیا زبردست آپ نے کہا بلکل خوب پیدائشی آکے ہیں بلکل یہ تو ہوتا ہے اس طرح اچھا دوستو جو سب سے گمبیر جو انسان کی جو کمزوریاں ہیں بہت ساری یعنی ہم کچھ بھی افورڈ کر سکتے ہیں زندگی میں جو چاہتے ہیں ہم افورڈ یہ بے کلوکی چاہے دیکھیں ہم کیوں افورڈ نہیں کر رہے چیزوں کو ہمارے لیے جو سب سے اہم ہے جو سب سے ضروری چیزیں اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتا ہے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کیونکہ ہم نے سٹرونگ لی پلاننگ نہیں کیا ہے اور ہم ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ بس اگر میری پاس ہے یہ چلا گیا تو زندگی میں پھر کبھی اور نہیں آئے گا ہمارے اندر بلوکی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں بلوکیٹ کس چیز کا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو وسی نہیں کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہی رہیں گے ہم ناکارہ ہی رہیں گے جو ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہ آئے گا ہمارے پاس اگر دنیا کے کامیاب لوگوں کو پڑھیں تو انہوں نے زیریو سے سٹارٹ کیا آپ کے پاس تو میں بھی دس روپے یا پانچ روپے ہوں گے اس کے پاس تو وہ بھی نہیں تھے وہیں سے سٹارٹ لیا تھا اور پھر دنیا کے امیر انسان بن گئے اور حلال روزیہ کمائیں اور بے داغہ زندگی گزاریں اور دوسروں کا ہیلپ کیا دنیا میں کروڑوں لاکھوں عربوں لوگوں کا ہیلپ کیا سو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بہت طاقتوں سے نواز آئے آپ کر سکتے ہیں زندگی میں جو چاہتے ہیں مگر ہاں علم حاصل کرے روشنی حاصل کرے راستے حاصل کرے اپورچنٹیز کو اویل کرے یہ سب سے انسان کا سب سے بڑی غلطی انسان یہ کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو ان کے پاس کچھ ہے یہ گئے ہیں تو بس پھر کبھی کچھ آئے گئے نہیں جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ کے پاس آ گیا تھا اسی طرح اور آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے اور پھر جب اللہ نے آپ سے روزی کا جو ہے نا اللہ نے وعدہ کیا کہ یعنی وہ کیڑوں کو پتھر میں بھی وہ دیتے ہیں آپ جو ہے نا جو انوائیمنٹ ہے اس طرح کے اپنے آپ کو نہ ڈالیں لوگ آپ کو غریبوں کے عجیب غریب چیزوں کی سجیشن دیں گے اور وہ آپ کو اور غریب کرنے کا اور نہیں چلانے کا اور دبانے کے کوشش کریں گے اور آپ اپنے آپ کو بنا کرے دوسروں کو بنا کرے انسان اشرف المخلوقات اللہ کے سب سے بڑی مخلوق اس دنیا میں پیدا کیے ایک پرابلم انہوں نے اپنا شیئر کیا ہے کہ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ چند فارمولوں پہ وہ کریں کہ مثال کے طور پہ آپ جو میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کے اندر آپ کے کونسے صلاحیت ایسی ہیں جس سے آپ کامیاب ہو سکتا ہے پھر جو ہے یعنی سب سے پہلے تو اللہ پہ سوچیں کہ اللہ بہت مہربان ہے طاقتورے رحیم ہے ستارے غفارے بے نیاز ہے پھر اپنے آپ پہ اللہ نے آپ کو کیا دیا اور یہاں پر کیا ڈیوٹی آپ سے لینا ہے اللہ نے تو وہ ڈیوٹی کو اپنانے کے لیے آپ کریں اوکے اس ڈیوٹی کو یعنی جو اللہ نے آپ کا لگایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ملک ساب میرے ساتھ یہ کولر بھی ہیں اچھا جی کون ہے ہمارے ساتھ کرنل سجاد ملک ساب کیا حال ہے ٹھیک ہے خیرت ہے السلام علیکم سر کیسے آپ الحمدللہ ویلکم ویلکم ٹو دا شو ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ بیڈا جی شکریہ شکریہ آپ کی بڑے اچھے ایکسپریئنسز بھی ہیں اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں دوستو جو جو کرنل صاحب ہے یہ میرا بہت ہی اچھا سا پیارا سا سٹوڈنٹ ہے اور بہت اچھے ایک ریزرٹس بھی ہے اور اپنے آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ایکسپریئنسز بھی اور آپ کو ایک خاص پیغام بھی دینا چاہتے ہیں جی کرنل صاحب سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور میڈم کا بھی کہ آپ نے مجھے پروگرام میں لائیو لیا ایسر یا موس ویلکم میں آپ نے سمدہ کے حوالے سے کچھ ایکسپریئنس سے میں نے کہا ان لوگوں سے بھی جو یہاں پر پورم پہ ان کے ساتھ شیئر کرلوں یا موس ویلکم جب میں نے سمدہ سٹارٹ کیا تو سب سے پہلا میرے پاس جو کیس آیا ایسر میری ایک کزن ہے ان کی بیٹی تھی اور ان کو دو مہینے سے مسلسل ان کے ٹمی میں ان کے پیٹ میں درد تھا اور کافی وہ اپنا علاج کھا رہی تھی الپیتی میڈیسنز لے رہی تھی لیکن ان کو آرام نہیں آ رہا تھا تو پھر وہ میرے پاس آئی اور میں نے ان کو ایک ہیلنگ جب میں نے ہیلنگ سیشن ختم کیا تو ان کے پیٹ کا درد بڑھ گیا کیونکہ میرا پہلا ایکسپریئنس تو میں تھوڑا سا اندر سے ڈر گیا کہ ابھی یہ سوچے گی کہ میری ہیلنگ کی وجہ سے شاید ان کی تکلیف پڑ گئی ہے تو میں نے ان کو ایک ہیلنگ سیشن دوبارہ دیا تو ان کا درد دور پڑ گیا اور پھر میں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں کیا کچھ خلط ہو گیا شاید تو مجبوری میں میں نے انہیں کہ آپ شام کو دوبارہ میرے پاس آئیں میں پھر آپ کی ہیلنگ کروں گا اور اس کے بعد وہ چلی گئی اور جب شام کو دوبارہ آئیں تو شی ویری ہیپی اور بہت خوش تھی اور ان کا درد غائب ہو چکا ہوا تھا وہ درد جو کہ دو مہینے سے مسلسل میں بھی اس میں بالکل اپاکہ نہیں آرہا تو یہ میرے لئے بڑی انکاریجمنٹ تھی اور پھر مجھے سمدہ ہیلنگ کی جو پاور ہے اس کا اصل اندازہ ہوا پھر نیکس جو میرے پیشنٹ تھے وہ میرے فادر انلاق ہے اور یہ بھی ایک ایک موجزہ ہوا جو میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا میرے فادر انلاق کو فالوج ہو اور اس میں ان کی ایک آئی کی جو نرو ہے وہ ڈیمیج ہو گی تو اس میں ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ جی نرو ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی آپ ابھی یہ سانگ سے آپ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنا ششے میں اپنا چہرہ بھی آدھا نظر آتا تھا دوسری آنکھ کیونکہ دیکھ نہیں سکتی تھی بلکل تو میں نے جب اپنا پہلا سیشن ان پہ ہیلنگ سیشن ان کو دیا تو الحمدللہ الحمدللہ اس آنکھ سے ان کو نظر آنا شروع ہو گیا اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اور نرز جو پیچھے سے ڈیمیج ہو چکی ہے ابھی یہ نہیں آیا تو وہ ایک ہیلنگ سے کیسے کنیکٹڈ ہو گیا اور پھر وہ ایون گلاسز کے وغیر بھی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا ماشا ماشا الحمدللہ اللہ کا کرم ابھی اس میں جو میرا یہ ابھی ریسنٹ جو ہے سر اس میں میرا ایک امپلوئی تھا اور اس کی مدر فار لاسٹ ون یہر شیوازوانا بیٹ اور وہ اپنے پاؤں نیچے نہیں رکھ پا رہی تھی ان کے پاؤں میں بہت سخصویاں چھکتی تھی اور بہت ان کو پین فیل ہوتا تھا اور پاؤں ان کے اتنے گرم ہوتے تھے کہ اس پہ پانی ڈالتی رہتی تھی اور ایک سال سے میڈیکیشن پہ تھی پھر لاسٹ سکس منٹس میں کوئی باتا رہی تھی یہ ڈاکٹر ہے جو کہ انگلینڈ سے آئے اور انہوں نے بھی اس کو ان کو ٹریٹ کیا اور فر لاسٹ سکس منٹس وہ ان کی میڈیسن بھی لے رہی تھی لیکن ان کو آرام نہیں تھا وہ پہلی دفعہ جب میرے پاس آئیں تو بہت ہی مشکل سے یہ بیٹے نے ان کو پکڑا ہوا تھا اور بڑی مشکل سے وہ پاؤں زمین پہ رکھ رہی تھی اور الحمدللہ پہلے ہی سیشن میں وہ اپنے پاؤں پہ چل کے آرام سے کمفٹیب لی گئیں اور آہستہ آہستہ ان کا وہ ختم ہونا شروع اور ویدن آویب وہ جو الحمدللہ بلکل شیس فائن اور وہ جاتی ہیں اپنے پوتی کو ٹویشن چھوڑنے کیلئے جاتی ہیں دو تین کلومیٹر واؤک کرتی ہیں واپس آتی ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ کرنل صاحب کسی کے کامی ہے سر کسی کے کامی کسی کے کامی ہوایاں کیسے کراچے میں تو سنا ہے کہ بارش ہو رہے ہیں اور آپ اسلام آباد میں ہیں سر میں اس وقت رہے لوں آمین کی شاہر اور ترکیبان سارے ملک میں ہی وہ چل رہی ہے سب شاہر چل رہے ہیں اور موسم بلانٹ ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کے اندر کے موسم بے اور باہر کے موسم سب اچھے رکھیں اور ویسا جتنے بھی کرنلز ہوتے ہیں ان کے ویسا ہی اندر کی موسم اچھا ہوتے ہیں بلکل سر بلکل اللہ آپ کو ڈیل ساری خوشیاں دے طاقت اطاف فرمائے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے جی سر ایک چھوٹا سا پیغام ہے سب سے پہلے تو مجھے بڑا دھوک ہوئے سر آہ لازٹ یہ سمدہ اتنا پاور فل ہے کہ اس کے لئے تو اگر آپ جو بھی چارج کرے وہ کم ہے یہ ایک انمول چیز ہے اور جس پہ ماشاءاللہ پھر بھی آپ نینٹی پرشنٹ کو دے رہے ہیں اور پھر بھی اگر آپ جیسے عظیم انسان کو جو کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو عجر بھی دے اس کے لئے آپ کو چھوٹی سی بات بھی ریکیٹ کریں ایک چیز بہت شکریہ دوسرا میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا جب آپ سمدہ سیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے اور وہ طاقت ہے جس کو اگر آپ یوٹلائز کریں تو آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں انسانیت کے دکھ دردود کر سکتے ہیں اور یہ کام انبیاء والا کام ہے اور آپ یقین کریں کہ کوئی لوگ ہسٹری میں یاد رکھے جاتے ہیں جو کی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں چاہے پھر وہ ہمارے پیارے نبی ہوں یا داتا گنج باکش ہو یا پھر آج کل کے دور میں مدر ٹریسا کو کہے یا ہمارے اب دو ستاریدی ہوں جو کہ خدر کا گرتہ پہنتے تھے لیکن آخر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو ایک اس طاپوں کی سلامی دی گئی بے شک تو یہ سیکھیں اور لوگوں کے دو کردہ دودھ کریں اور ایک اس طاپوں کے سلامی بھی لے لیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ جی سر انسانیوں کی حدمت کریں گے تو آپ اس بھی میں یاد رکھی جائیں گے اقیقی معنوں میں بلکل اور ہم نے کسی کو منع بھی نہیں کیا بہت سارے لوگ جو اس فیلڈ میں لوگوں کو منع کرتے ہیں اور آپ بے شک سمدہ کا نام لے کے اپنا ویب سائٹ بنائیں اپنا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کریں اور آگے بنائیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کا خدمت کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس وقت دے رہے ہیں جب آپ اس کو پرفیشنل بھی کریں آپ لوگوں کا اگر نہیں کرتے ہیں تو ہیلپ کریں لوگوں کا نو پروبلم ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں نہ مقصد کسی کے لئے کوئی پروبلم جس طرح لوگ کرتے ہیں پروبلم بناتے ہیں ان کے لئے بعد میں ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں اچھی طریقے سے سمدہ کا نام لے کے اور اپنے استاد کا نام لے کے اپنے ویب سائٹ پہ ضرور نام لیں جس طرح لوگ کر رہے پروفیشنل مقصد بہت ساری سٹوڈنس نے ایسے ویب سائٹ بنائی ہیں میں نے بلکل بھی منع نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اپنا استاد کا ذکر بھی کیا سلسلے کا ذکر بھی کیا اور اس تمام چیزوں کا تو آپ پروفیشنل اس کو کریں آگے ماستر کریں گرنڈ گرنڈ ایک میسیج بھی دیا لوگوں کو اور انشاءاللہ پھر آپ کلوے لیں گے کسی پروگرام میں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ سر اللہ حافظ جی دوست کرنل سجاد ملک صاحب تھا اور بہت ہی ایک اچھا ایکٹیو سٹوڈنٹ ہے اور لوگ ان پہ بروسہ بھی رکھتے ہیں اور لوگ ان پہ یقین بھی رکھتے ہیں ایک اچھے انسان سے ایک اچھے انرجی جاتے ہیں بہت سارے کرنل بہت سارے برگیڈیرز الحمدللہ میرے سٹوڈنٹ ہیں حتی جنرل تک میرے سٹوڈنٹ ہیں اور اپنے لئے کچھ لوگ یوز کرتے ہیں کچھ دوسروں کے لئے بھی یوز کرتے ہیں مگر بہتر یہ ہوتا ہے سب سے معتبر انسان وہ ہے اس دنیا میں جب دوسروں کے لئے سوچتے ہیں جس طرح کرنل صاحب کرتے ہیں اسی طرح امید ہے کہ آپ بھی اس کو بنائیں اپنا زندگی بھی بہتر کریں پیسہ بھی کمائیں حلال اوزی بھی کمائیں اور ساتھ آپ اپنا ویب سائٹ بنائیں آپ اپنا فیس بک پیج بنائیں مگر ہا اس طرح نہیں جس طرح کہ کچھ چور لوگ جو کرتے ہیں جس میں کوئی کامیابی نہیں ہوتے اس کو وہ آ کے ہمارے سٹوڈنس کو کہتے ہیں ہاں ہم آپ کو کرتے ہیں اور وہ کوئی کامیابی اس کو کبھی کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا اس کو آپ پروفیشنل دل سے کریں فخر سے کریں آپ اپنے دنیا بنائیں اپنے سٹوڈنس بنائیں اپنے ہیلر اپنے جو پیشنٹ سے وہ لوگوں کو سینڈ کریں اور آگے بڑے وی آر وی دیو فوریور اور اگر نہیں تو کم از کم خود اپنے علاج تو کریں اور اپنے علاج کے لئے اگر دوسروں کا جتنا بھی علاج کرتے آپ کا علاج ہوگا لازمی ہوتا یہ میں نظمایا ہے اگر آپ دوسروں کے لئے سوچتے ہیں تو یقین مانیں اللہ تعالی آپ کو بہت سارے خوش دیں گے طاقت اطاف رمائیں گے جی خالدہ آپ کو میرے خان میں بڑی بیچین ہے آپ سوال کریں جی ڈاک صاحب ایک فیمیل ہے ان کا کویسٹن ہے کہ میرا بیٹا ہے اس کی ایج ہے کوئی پچیس سال تو وہ ہر وقت بہت زیادہ پریشان رہتا ہے مطلب جیسے ہوتے نا کہ کسی انسان کو سکون نہیں ہے وہ کہیں ٹکے نہیں بیٹھتا تھوڑی دیر بیٹھے گا گھر میں بھی پھر اٹھ کے گھوم سٹارٹ کر دیتا پھر بیٹھتا پھر اسی کا بتائیں کہ کیا کر سکتے ٹھیک ہے جو ہورر موویز دیکھتے ہیں ان کا زندگی ظاہر عذاب میں ہوں گے جو آپ چیز دیکھتے ہیں ہورر چیزیں دیکھتے تو ظاہر ہے آپ کا سائیکی بھی اس طرح کی ہیں ڈرونے والی کیونکہ یہ جو درتے ہیں وہ ہی لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں جس طرح کہ میں ایڈونچر کو دیکھتا ہوں ایڈونچر موویز میں دیکھتا تھا نا خالدہ دیکھتا تھا کبھی کبھی تو خالدہ بتاتی تھی یہ آپ کس طرح کی برحل تمہیں کبھی کبھی دیکھ لیتا تھا میں بتاتی ہوں ہسٹوریکل ساری چیزیں زیادہ پسند ایکشن والی اور ہسٹوریکل چیزیں پسند اور سپیریچول پسند ایکشن بھی پسند ایکشن بھی کیونکہ میں خود ہی ایک ایکشن میں ہوتا ہم ہمیشہ میں خود ہی جو ہی زندگی میں ایسا گزاری ہے جس طرح ایک ہیرو کی طرح زندگی میں نے گزاری ہے ریل ہیرو کو میں سر کی پہاڑو کو ہم نے کیا کیا نہیں کیا خالدہ بہت خطرناک چیزیں کی ہم نے ڈوکٹر سامر کے ساتھ میں بھی ایڈوینچریس بن گئی ہم کوئی بھی میرے ساتھ ہوتا ہے تو اقیقی محنو میں ایڈوینچریس بن جاتے ہیں ایڈوک صاحب انہوں نے بڑے ایڈوینچر لائف گزاری اور ماشاءاللہ اور حافظ کے ساتھ بھی حاشم حافظ بھی مقصد تھا ہمارے ساتھ تھا نہیں تب نہیں تھا وہ اور لوگ تھے جو اوپر ہمارے ساتھ گیا تھا پہاڑ کے اوپر جو گیا تھا میں بھی یہ ہوں یا میں بھی کوئی اور ہوں گے حاشم ہی تھا میرے خان میں یہ تھا ابھی میسج کرے گا تو پھر پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا بیٹا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی بیچینی کیفیت ہے وہ سمدہ سے ٹھیک ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو اس کو منع کیا جائے اس چیزوں سے اور سمدہ سے کیا نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے میں دیکھا ہے اور میں تجربہ تھے لوگوں کے اپنی تجربہ تھے کیوں نہیں ہوتا ہے یہ تو بلکل ہو گئی ہے جو سمدہ اور اچھے میں جب ہم کر لیتے ہیں تو اگر ہم خود سے ایفرٹ نہ بھی کریں تو جو چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں ان سے ہمارا دل ہٹتا جاتا ہے آہستہ آہستہ یہ بہت سارے سٹوڈنٹ کا ایکسپیرینس ہے کہ ایک سال کے بعد یاد آتا ہے کہ ہم تو یہ کرتے ہوتے تھے لیکن اب نہیں کر رہے جب سے سمدہ کیا ہے تو سمدہ خود بخود آپ کے لیے جو چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں اچھا ایک سٹوڈنٹ کا سوال تھا کہ یہی سوال ہے کہ میرے لائف میں مثال کے طور پر تقریبا میں نے کبھی بھی وہ کہتے میں نے اچ ایم ایف کو یوز نہیں کی مگر اچ ایم ایف کرنے کے بار تقریبا ففتی پرسنٹ میری زندگی میں آٹومیٹکل بدلا ہوئے اور چیزیں بہت بہتر ہو گئیں اللہ نے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ چیزیں بھی ہو گئے تو وہ بتا رہا تک کیا پھر اچ ایم ایف کو استعمال کرنا ضروری ہے یعنی اس کو دیلی اپنی مگنٹائز کرنا اور دیلی جو ہے نا وہ جو پرکٹیس ہے وہ کرنا ضروری ہے دیکھیں ایم اٹومیٹکل یا کی معنی میں ایک انٹیلیجن پاور ہے آپ کا خود کی اپنی پاور ہے مگر کم آتے ہے 50% کچھ لوگوں کا اس سے کم ہو سکتا ہے 30% 25% بھی ایسے لوگ جو استعمال نہیں کرتا ہے ٹونٹی فائی ٹو فیفٹی پرسن ان کے زندگیوں میں بدلاؤ آتے ہیں مگر ہنڈر پرسن زندگی میں نائنٹی نائن پرسن نائنٹی پرسن زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایچ ایم ایف کو پاور کو استعمال کریں یہ یہ اچھا ہوتا ہے اور استعمال کرنے پہ تو کوئی کوئی بہت بڑی بڑی وظائف آپ کو نہیں بتا رہے ہیں یعنی آپ روز آنا اس کا پرکٹس کتنا منٹ کرتے ہیں میرے خال میں سٹوڈنٹ جو کرتا ہے وہ ایک منٹ سے لے کے دو تین پانچ منٹ سے تو کبھی بھی میرے خال میں کچھ لوگ ہوتا ہے شروع شروع میں جو کرتے ہیں دس دس منٹ جو ہیلنگ کرتے ہیں بعد میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا بس یہی وہ جو ہے نا مگر ہاں بدلاؤ زندگی میں ضرور آتا ہے دوکس اب اس سے ملتا جلتا ایک اور question تھا question تو نہیں تھا انہوں نے اپنا problem شیئر کیا تھا میرے ساتھ ایک جو سوال ہے ہم very sorry آپ 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 یاد رکھیں یہ question سمدہ کے حوالے سے بھی لوگ اسی طرح کے سوالات کرتا ہے کہ یہ level کون سا اس بیمارے کے کون سا level use کرے دوکس اب اس بیمارے کے لئے کون سا level use کرے دیکھیں وہ طریقہ آپ کے نورز میں لکھی ہوئے ہیں اس پہ عمل کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے زندگے میں سمدہ کے حوالے سے بھی automatically کے لئے کتنا change آتا ہے کتنا بدلاؤ آتا ہے آپ کو پتہ ہے خود بخود یعنی اپنے لائف میں بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں آپ کے لائف میں اور خود بخود آپ کی بیماریاں پرابلم بھی کیور ہو گئے کیونکہ یہ انرجہ آپ کے اندر چلتے ہیں ایک بار آپ نے سمدہ آن کے تو پورے پورے دن چھو بس کنٹے انرجی آن رہتے ہیں سو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھیں اور confidence سے لوگوں کا علاج کریں خود کا علاج کریں جتنا آپ کرتے ہیں اتنا آپ کی پاور بڑھتے جائیں گے جی خالدہ دوکس اب ایک سٹوڈنٹ ہے وہ بتا رہے ہیں جب آپ نے بتایا کہ میں تو ریل ہیرو ہوں تو ہیرو ہوں ہیرو کی طرح لائف گزاری ہے وہ کہہ رہے ہیں سر میں بھی ہیرو تھا لیکن زندگی نے ویلن بنا دیا شادی کے بعد شادی نہیں ہوئی ہے شادی ابھی نہیں ہوئی ہے شادی کے بعد تو ہو ہی جاتا ہے مگر ہاں پہلا ضرور ہیرو نہیں نہیں غلط بات ہے بہت غلط بات ہے یہ کیسے بات آپ لوگ کرتے ہیں یہ تو بلکل نہیں شادی جب ہو جاتا ہے تو انسان اصلی ہیرو بن جاتا ہے زبردست بن جاتے ہیں آپ لوگ پریشان نہ ہو ایک بار شادی ہو جائے گی پھر پتہ چل جائے گا انشاءاللہ بازماؤ تو سی سو میرا جو question تھا میں نے یاد رکھا وہ problem ہے اس طرح میں بھی بہت سارے لوگوں کا problem ہوگا وہ وہ نے بتایا کہ ایسا possible ہے کہ ہمارے اردگرد بہت زیادہ negativity ہے تو ہم وہ negativity میں بھی ہم ہر جو پوری negativity اس کو remove نہ کر پائیں تو ایسا possible ہے کہ ہم خود mentally طور پر ریلیکس رہیں اور peaceful رہیں مطلب negativity کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم peaceful رہ سکیں یہی یہاں پر کسی نے question کیا ہوا تھا کہ ایک سوال تھا یہی پہ comment کیا ہوا تھا کسی نے کہ جب یعنی وہی پھر میں ایک چیز یاد رکھیں please آپ ایک عام انسان اب نہیں ہیں please آپ عام انسانوں کی طرح عجیب غریب comments کرتے ہیں آپ یعنی وہ جو عام سے باتیں نہیں ہوتے ہیں یہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتے ہیں منفی باتیں انسان تو جو ہے نا یہ ہیں تو یہ ہوتا ہے جب جب لوگ آپ کے ارگردہ سے ہے تو آپ کیا کروگے اچھا پھر آپ گئے ہیں لوگوں میں آپ نے dependent پھر dependent بن گئے میں آپ کو depend ہونے سے نکال رہا ہوں اور آپ دوبارہ پھر وہی عام انسانوں کی طرف پھر میں نکال رہا ہوں پھر آپ وہاں جاتے ہیں پھر میں نکالتا ہوں پھر آپ وہاں جاتے ہیں دوبارہ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو تھوڑا الگ سمجھے آپ کے پاس بہت علم ہے سمدہ ہے طاقت ہے پاور ہے اوری صرف طاقت کی باتیں کریں پاور کی باتیں کریں موٹیویشن کی باتیں کریں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا زندگی کو یعنی موٹیویٹ کریں لوگوں کو اللہ کے واسطے ہیں آپ لوگ آپ 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 ایک دعا اور دوا بن جائیں دو چیزیں بن جائیں آپ اس طرح کی ماہیس باتیں جو ہے میں آپ لوگوں کے والز پہ بھی جاتا ہوں کبھی کبھی مساد کچھ لوگوں کے وال پہ میں جاتا ہوں ویسا اس لیے بھی جاتا ہوں کہ پرگرام شیئر کیا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت اپنے وال پہ شیئر نہیں کیا بڑی دعوے بڑی دعوے دسکاؤنٹ بھی مانگ رہے ہوتی دسکاؤنٹ مانگ رہے ہم نے شیئر کیا لیکن اپنے وال پہ شیئر نہیں کیا اس طرح لوگوں کے وال پہ جاتا ہوں میں اچھا کہ وہ کیا شیئر کرتے ہیں جو چیزیں آپ شیئر کر رہے ہیں جو چیزیں آپ کمنٹس میں بتا رہے ہیں آپ کتنا ٹائم زائے کرتے ہیں اور لوگوں کا کتنا زائے کرتے ہیں معاشرے کے لوگ بچارے آپ نے کتنے عجیب غریب دنیا میں ڈالے اس کو کیسے آپ کر رہے ہیں تو وہی عام باتیں وہی عام وہی جو ہے نا میں نے نہیں دیکھا آپ کے کوئی موٹیویشنل کوئی ایسا سپیچ کوئی موٹیویشنل ویڈیو کوئی موٹیویشنل ٹیکس بہت کم لوگوں کا میں نے دیکھا کرتے ہیں لوگ بہت کم آپ آپ اللہ کے واسطے خدا کے لیے کریں اور عبد کی زندگی کے لیے کریں اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کو کچھ بلکل ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا آپ کو چینج کرنا پڑے گا ابھی سے کرنا پڑے گا تو آج کا جو پیگرام ہے اس میں آپ بدلاؤ لائیں اور اپنے زندگی میں بدلاؤ لائیں دوسر روح میں بدلاؤ لائیں ڈاکٹر تللت مصطفیٰ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں انہوں نے یہ کی کوئیسٹن بار بار رپیٹ کیا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں ان کو غصہ بہت آتا ہے ہر وقت کیوں آتا ہے اور اس کا کیا حل ہے کیوں آتا ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن حل بتا سکتے ہیں کہ یہ سمدہ ان پر اپلائی کریں تو انشاءاللہ ان کا حصہ بلکل اپلائی کریں جس طرح کے پیچھلا پیوگرام نے ان لوگوں نے میرے پر اپلائی کیا تھا اور میں کام ڈاؤن ہو گیا آرام سے پھر سو اسی طرح آپ لوگ دیکھیں جو بھی اگر ہے سمدہ کو اپلائی کرے ایچ ایم ایف اپلائی کرے اس کے لیے طریقے آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے اور اس طریقے پر اپنائیں اور بلکل ایسے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل کام زندگی بہتر زندگی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں ریلی آپ گزار سکتے ہیں دوسروں کے لیے سب سے زیادہ مفید بنیں دوستو چلتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بہت اہم کوشن نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میڈیٹیشن کرتے ہیں اور آج ہیلنگ کرتے ہیں اور آج جو سب سے اہم چیز جو آج جو پرگرام کا ہے وہ یہ جو سب سے اہم ہے آج پرگرام وہ اس لیے ہیں کہ آج جو بھی آپ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کے بدلنا خود کو آج کا خاص فوکس اس پہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بدلے اپنا ہیلنگ کرے اپنا علاج کرے اپنے آپ کو یہ گمبیر مسائل سے نکال دے اپنے آپ کو فیزیکل انسائکلوجیکل بیماریوں سے نکال دے اپنے آپ کو کیمیکل کھانے سے نکال دے اپنے آپ کو جو اہنا چینج کرے بدلے اپنے تھنکنگ کو بدلے اپنے سوچ کو بدلنے کے کوشش کرے تاکہ پھر اگر آپ بدلے ہوئے ہیں تو معاشرہ بدل جائیں گے اگر وائز کسی کا کچھ نہیں بنے گا اور چند عرصہ بعد آپ بھول جائیں گے سارا کچھ بھول جائیں گے سمدہ بھی بھول جائیں گے چمیف بھی بھول جائیں گے وہ بہت سائیسے لوگ یہ مسالے ہیں بھولتا تو نہیں ہے جب ان کو ضرورت ہوتے تو استعمال کرتے ہیں سو ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو شیئر کریں سٹوڈنٹ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے سمدہ اتنا اہم ہے کہ میں اس وقت آسٹریلیا میں صبح کے پونے چار یعنی تھری فورٹی فائیو ایم ہیں بٹ میں جاگ رہا ہوں کہ میں سمدہ دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈیر سارے خوشیاں دیں ظاہر ہے ایسے لوگ جو ہے چینج لاتے ہیں اس معاشری میں جو راتوں کو جھاگتے ہیں یہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے شباب حسین یہ ابھی آسٹریلیا میں ہے تو وہاں سے سارے پروگرام اسی ٹائم پر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈیر سارے خوشیاں دیں طاقت دیتا فرمائیں ایسے لوگ چینج لاتے ہیں معاشری میں بدلاؤں لیاتے ہیں سوسائٹیک لیے ایک بہترین سا دوا اور دوا بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی بہت سارے قربانیاں دیں جس طرح میں نے قربانیاں دیئے اور اس قربانیوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے بال کتنی بڑھ دی سمانہ ظلفکار بتا رہی ہیں اپنی پوزیٹیوٹی سے دوسروں کی نیگٹیو تھوٹس کنٹرول کی جا سکتی ہیں ویری ٹرو کیونکہ آپ سے پوزیٹیوٹی نکلتے ہیں اور دوسروں پہ اثر کرتے ہیں آج ہم نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا والیکم سلام ایوریون سب کو والیکم سلام سب کے نام نظر آ رہے ہیں سب کو دل سے ہمارا بہت بہت سلام سلام قبول فرمائیں اور والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے سب عزیز ہیں تمام کے تمام سٹورنٹ میرے لئے عزیز ہیں اور سب سے جو عزیز آپ کے زندگی آپ کا زندگی بدلنا میرے لئے عزیز ہے میرے لئے یہ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے خوشی کی باتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں بدلا ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بدلے اور آپ یقین ماننے میں بڑے وسوق سے بتا سکتا ہوں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں خود کو بدل سکتے ہیں معاشرہ کو بدل سکتے ہیں اور عزیز کو بدل سکتے ہیں مگر آپ پہلے خود بدلیں دوسروں میں مت دیکھیں چیزیں اپنا خود کو بدلیں باقی کوئی بھی سوال ہو بلا جی جک کا پرسوسی تو آپ لوگوں کا کوئی وہ میرے خیال میں کوئی کوئی ایٹی پرسن میری پاس جو میسیجز آتے تھے وہ کٹ گئے تھے پرسوس پرگرام سے تو وہ میں نے یہ بڑے پیسفول دن گزارے مگر نہیں ہے کچھ اس میں بھی ہوا کہ کم از کام آپ میری میری ساتھ کنیکٹ رہے مجھا آپ میسیج کر لیا کرو نو پرابلم مگر ڈسکانٹ کا ایک بار کر لے دو بار کرے یا تین بار کرے مگر یہ نہیں کہ آپ سو بار ایک میسیجز مجھے کرتے ہیں تو اس صورت اپنے اپنے پرابلم بلکل آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں میری ساتھ خالدہ کی ساتھ اگر آپ میرے ساتھ تو کرتے ہیں میرے ساتھ تو کم نہیں ہوئے میرے ساتھ تو اسی طرح سے ہیں آپ کے ساتھ اپنے پرابلم شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں آپ سے ڈرتے نہیں ہیں میری سے کچھ لوگ ڈرتے ہیں اچھا نہیں ڈرنا چاہیے میری سے اس پاتھ جو ہے ماں باپ کی سے بھی بڑھ کر درجہ رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے آفیس میں جب آپ آتے سے تو وہ مجھے بتا رہے ہیں میں ہم دیکھیں بڑا ہسنا فیس ایسے کھل جاتا تھا ان کا سب کا پوری ٹیم کا تو وہ مجھے بتا رہے ہیں میں ہم دیکھنے ساتھ آتے ہیں سب اینجیٹک ہو جاتے تھے سب پاورفل ہو جاتے تھے آفیس میں اور جب میں جاتا تھا تو میں ہستا کھیلتا اور لوگوں کو بتاتا سکھاتا سمجھاتا تو یہ اسی طرح آپ گھر میں بھی ایسے رہیں آفیس میں بھی ایسے رہیں اور اپنے آپ کو بدلیں اور اس بدلنے سے لوگ آپ کے بدل جائیں گے ان کو انرجی ملیں گے پاور ملیں گے میں تو کئی بھی جاتا ہوں میں ایسے ہوتا ہے یہاں پر بھی ترکی میں آپ کئی بھی ترکیش وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ میں کوئی پاکستانی ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے وہ ہیں بلکل ہی ہمارے قریب ہیں کہتے ہیں نہیں آپ پاکستانی نہیں ہیں وہ ایسا یعنی محسوس کہتا ہے جیسا کہ اس کے اپنے فیملی ترکیش سے بھی زیادہ مجھے ترجے دیتے ہیں یعنی ہمارے کبھی کبھی کچھ لینگویج میں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ترکیش نہیں آتے ہیں تھوڑا آتے ہیں یعنی تو میرا ترکیش بھی گلاب کون سوال ہے ترکیش کہتے ہیں گلابی ترکیش میں کسی دن ریکارڈ کروں گی جب ڈاکٹر سامن ترکیش میں کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں کسی کو تو میں ریکارڈ کریں میں تو لکچرز بھی دیتا ہوں میں ایسی بات ہے یہ بات نہ کیا کریں میں تو ابھی تو لکچرز دے رہا ہوں ترکیش میں سو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیر ساری خوشیاں دیں طاقت اتا فرمائے ہم چلے سٹارٹ کرتے ہیں آرام سے بیٹھ جائے پر سکون بیٹھ جائے ریلیکس بیٹھ جائے اور شباب صاحب کہہ رہے ہیں سر میرا سوال ہے ڈر بھی لگتا ہے کہ کروں کے نہیں آپ مجھے واتس اپ پہ کر دیں اگر ڈر لگ رہا تو مجھے واتس اپ پہ کریں میں ڈوٹ صاحب سے پوچھ کے آپ کو آنسر کر دوں گی ہاں ہاں وہ ڈر گیا پھر واہ واہ میرا کیا بات ہے ہاں 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 آپ جب کچھ لوگ جب ڈرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ڈرتے تو اچھا نہیں لگتے اور جب بہت زیادہ نہیں بھی ڈرتے تو بھی اچھا نہیں لگتے یہ اچھا ہوتا ہے نورمل اچھا ہے میں بھی شادی شودی والا کوئی question ہوگا اوپر بتا رہے تھے ہاشم حفیظ بتا رہے تھے جب آپ نے کہا کہ شادی کے بعد بغیر بڑا ایکٹیو بندہ ایسا تو وہ بتا رہے ہیں سر آپ بچوں کو ڈرہا رہے ہیں شادی سے نو 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 ایسی بات نہیں ہے شادی کریں بہت اچھا یقین مانے آپ کے بہت تجربہ ہوگا اتنی کچھ سیکھیں گے آپ کا سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ وہ اس رہے ہو ضرور سکیں گے آپ یقین مانے وہ چیز سیکھیں گے دنیا میں جو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا اور آپ نے کبھی بھی زندگی میں نہ تو جہنت میں دیکھا ہوگا نہ جہنت میں اور نہ ہی دنیا کی کسی کنارے میں بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گے وہ علوم سیکھیں گے شادی علوم کا خزانہ ہے اور برداشت کا خزانہ ہے تو تحمل کا خزانہ ہے اور پیار کا محبت کا خزانہ ہے تو تحمل تو خود ہی آ جاتا ہے بیچارے کریں کیا پھر آپ کا اپنا بچپن یاد آئے گا اللہ کی قسم کہ مقصد جب آپ ماں کو جتنا تنگ کرتے تھے یا والدائن کو اب جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کو وہی یاد آتا ہے کہ آپ نے کتنا تنگ کیا ہوگا دنیا سوئی اس طرح کے ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہت زبردست ہو جائے گا شادیاں کریں اچھے ہیں اور نسلے بڑھائیں بہت بچے اچھے اچھے اور ان کو ایسا تربیت تیں اور آپ کا تو بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ہے لیٹس سٹارٹ آرام سے بیٹھ جائے پر سکون بیٹھ جائے لاکھ بیٹھ جائیں خالدہ اوکے جی بہت شکریہ آپ کا خالدہ دوستو اگر لوگ نہیں بیٹھے ہیں تو لوگوں کو بٹھا دیں اور ان کو بٹھا دیں دوستو وہ بتا رہے ہیں اچھا دوستو آپ لوگ جتنا بھی ہے خالدہ آپ اپنا ویٹس اپ نمبر سینڈ کریں اس ویٹس اپ پہ اپنا ویٹس اپ ہمیں سینڈ کریں ہم آپ کو ضرور اس میں شامل کریں گے اپنے لسٹ میں شامل کریں گے گروپ میں شامل کریں گے انشاءاللہ اب اپنا ویٹس اپ نمبر ہمیں خالدہ کو سینڈ کریں مجھے صرف سلام کہہ دیں اس پہ تو میں پھر ایڈ کر لوں گا اپنا نام لکھ کے مجھے سینڈ کر دیں تو ہم ایڈ کر لیں گے میرا ویٹس اپ نمبر تو ہے آپ لوگوں کے پاس میرے خیال میں نہیں تو خالدہ سے لے لیں میرا ویٹس اپ خالدہ سے لے لیں دوستو میں ایڈ کر دوں گی پھر صحیح ہے میں کر دوں گی یہ زیادہ بہتر ہے نہیں نہیں آپ ایڈ کریں مگر یہ ہیں کہ میرا بھی اگر کوئی نمبر مانگتا ہے جی جی بلکل اگر کوئی مانگتا ہے تو ہم ضرور آپ کا نمبر دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں سو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آرام سے بیٹھ جائیں پرسکون بیٹھ جائیں ریلاکس بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کریں اور ڈروک سب کچھ سٹوڈنٹس سپیشل ہیلنگ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی سب کو ہیلنگ بھی ملے گی انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں یہ سپیشل پروگرام ہے سپیشل ہیلنگ ہے جو بھی کوئی ہے ان کو بتائیں بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کریں انشاءاللہ آج کا جو بھی ہوگا سب سے پہلے ہی بدلاؤ اپنے لائف میں اپنے زندگی میں بدلاؤ اپنے تھنکنگ میں بدلاؤ عام انسان آج اللہ کی واسطے نہ بنیں اور آج جو ہے نا ایک عام انسان کی جو ہے وہ میں آپ کو نکال دوں گا جو عام انسان کے روح میں آپ ہوتے ہیں اس سے نکال کے ایک طاقتور اور پاورفل سٹرنگ انسان جو آپ بیماروں کو بھی دفع رفع کریں ریموف کریں پرابلمز کو بھی سائیکلوجیکل اور فیزیکل اور آپ ایک موٹیویشنل سپیکر کی طور پر بھی رول ادا کریں اور اللہ کے ایک اچھے جو آپ کے ڈیوٹی لگائے ہیں اس کو سر انجام دیں انشاءاللہ شباب حسین نے کر لیا کوئسٹن وہ کہہ رہی مجھے لائف ٹائم سمدہ کا نائنٹی پرسن والا وہچر چاہیے کہ مجھے لائف ٹائم نائنٹی پرسن ڈسکاؤنٹ ملتی رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ اور سب کو سب کے یہ ملے گا مگر یہ ہیں کہ اس سے پہلی خیر ہے اس پہ بات کیا جاتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان ایڈمیشن انجز انجز کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا سو آرام سے بیٹھ جائے پرسکون بیٹھ جائے ریلیکس بیٹھ جائے اور اپنے زندگی کو آج بدلنے کے ارادی سے بیٹھ جائیں اپنے آپ کو بدلنے سے اپنے تھنکین کو بدلنے کے ارادی سے بن جائے بیٹھ جائیں اور ایک عام انسان جو کوئی بھی انسان اگر نیگٹیو باتیں کرتا ہے آپ کا انوارمنٹ نیگٹیو ہے آپ کس طرح برداشت کریں یعنی اس چیزوں کو کس طریقے سے آپ ایک تحمل ہو آپ میں ایک طاقت ہو آپ میں تاکہ اپنے انرجی کو آپ وہ برقرار رکھیں اپنے طاقت کو برقرار رکھیں کوئی چیز آپ کو اپنے آپ سے یعنی آپ کو آپ کے انرجی کو فینش نہ کریں آپ کے انرجی کو جو ہے نا وہ ویسٹ نہ کریں کوئی بھی آپ کا جو ہے نا اس طرح رکھیں تو آرام سے بیٹھ جائیں پر سکون بیٹھ جائیں ریلیکس بیٹھ جائیں اپنے آپ کو بدلنے کی ارادے سے بیٹھ جائیں اور اپنے ہیلنگ آج ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغی دماغ کا ہیلنگ آپ کے دل کا ہیلنگ بوڈی کا جو اندر جو فینشنز جو کمزوری کے ہے اس کو نکالنے کا ہے آج کا پروگرام انتہائی ضروری ہے آپ کے لئے یہ بہت اراد ہے اور آنکھیں بند کریں آرام سے بیٹھ جائیں پر سکون بیٹھ جائیں ریلیکس بیٹھ جائیں اور پانچھے گری سانس لیں سانس جو ہے ناک سے لیں ناک سے نکال لیں بہتر ہے سانس ناک سے لیں ناک سے نکال لیں یہ ہر پروگرام میں ایسا نہیں ہوگا کہ سانس ناک سے لیں ناک سے یا جب آپ مجھے کال کرتے ہیں جس طرح ہم لائف سیشن کرتے ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ صرف اس سیشن کے لیے ہیں سپیشل سیشن کے لیے ہے اس سیشن کے لیے دس گری گری سانس لیں ناک سے نکال لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ سوچیں اپنے سلائیتوں پہ جو اللہ نے آپ کو دیئے اللہ کتنا بڑا ہے پھر آپ کو کتنا بڑا بنا دیا ہے اور انہیں نے اندر روح پھنکی اور تمام سلائے تھے پھنکی آپ کے لطائف آپ کے روح آپ کے سول آپ کے الیکٹر میگنیٹک بوڈی اور آپ کے ہمزات آپ کا یعنی دوسرا جسم جو انرجی جسم ہے آپ کا جو توانائیوں کا جسم ہے جو آپ کے وجود کے اندر بھی ہے فیزیکل بوڈی کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہیں اس وجود پہ سوچا ہے آپ کتنا بڑا ہے آپ کتنا طاقتور ہے اور اب اس سلائتوں پہ سوچے جو آپ کے سائنس کے حوالے سے جو آپ کے سلائتیں ہیں سائیکلوجی کے حوالے سے آپ کی جو سلائتیں ہیں جو مائنڈ ہے کانشس سب کانشس انکانشس ہے بیڈیکل کے حوالے سے جو آپ کی برین ہے اور برین کی جو فرکوینسیز ہیں بیٹا الفا تھیٹا ڈیلٹا گیمہ وہ جو پاورز ہیں جو آپ سے نکلتے ہیں آپ کے دماغ سے نیرولوجی کے حوالے سے جو آپ کی جو آسدی پاور ہیں وہ جو خبر دیتے ہیں آپ کے دماغ وہ جو سیکنڈ میں سیکنڈ کے ہزاروے حصے سے بھی جلدی آپ کے دماغ خبر ملتا ہے کیا سر دیا یا گرمی ہے یا یہاں سے کچھ ٹچ ہوا یا اس طرح اینے اپنے صلاحیتوں پہ سوچیں پھر آتے ہیں کہ میٹا فیزکس کے حوالے سے جو آپ کے تعلق ہے کائنات کے ساتھ جو کائنات کے کانشنس کے ساتھ کائنات کے انکانشنس کے ساتھ کائنات کے سول کے ساتھ جو آپ کا کنکشن ہے فیزکس کی حوالے سے دیالوجی کے حوالے سے کیمسٹری کے حوالے سے آپ کی جو فریکوینسیز ہے کائنات کے ساتھ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں دیریکٹ لی برائے راست تعلق آپ کا کائنات کے ساتھ روحانیت کے حوالے سے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ان طاقت ان طاقت کے ساتھ جو اس کائنات کو پیدا کیا پھر آپ کو پیدا کیا لطائف آپ کے اندر جو ہے یوگا کے حوالے سے چاکرہ صوفیزم کے حوالے سے لطائف جو آپ کے وجود میں موجود ہے قرآن کے حوالے سے اشرف المخلوقات آپ کے سوچ سے بالاتر آپ طاقتور ہیں آپ دنیا میں کوئی بھی کام کوئی بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اپنے حالات خود بدل سکتے ہیں اور آپ دوسروں پھر بلکل سوچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ طاقتور ہیں آپ اپنے حالات اپنے آپ کو خود بدلیں گے اب تصور کریں کائنات سے پاور آتے ہوئے آپ کے وجود میں چلتے ہوئے آتے ہوئے اپنے وجود میں محسوس کرے مور سٹرنگ اینجی پھاور اوپر سے آتے ہوئے پوری وجود میں چلتے ہوئے سٹرنگ ویبریشنل پھاور محسوس کریں گے سوچے اپنے لا محدود طاقتوں پہ جو اللہ نے آپ کو دیا کتنا طاقتور ہے آپ کتنا پاورفل ہے آپ جو اللہ حسوس کریں گے جو سوچے اوپر ہے مو سٹرونگ نا جی پھاو آسوس کرے پوری وجود میں چلتے ہوئے سٹرونگ لہرے اور مجھے جاورا ہوں ہم سنجھے جاورا ہوں ہم سنجھے جاورا ہوں اور مجھے جاورا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور میں آپ کا ہلپ کروں گا ہلنگ انرجی سینڈ کروں گا اور اپنے آپ کو بدلیں گے آپ کو بدلنے کے لئے آپ کو حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو اشرف المخلقات کے روپ میں دیکھنے کے لئے اور آپ سنجھے محسوس کریں گے 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 ملتا ہے اب تمام خامیہ کمزوری ہیں دور ہو گئے ہیں جل گئے ہیں فنش ہو گئے ہیں نکل گئے ہیں نکلتے جا رہے ہیں فنش ملتا ہے 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 تمام کمزوریاں آؤٹ باہر جا رہے ہیں اور گئے ہیں اور آپ اور طاقتور اور پاہر فل اور فریش تر تازہ پر سکون اور اب آپ اس قابل ہے کہ آپ جو زندگی میں چاہیں اللہ آپ کا مدد کرے گا انشاءاللہ وہ جو آپ چاہتے ہیں حاصل ہوگا کوئی بھی کمزوری بیماری یا مسئلہ کوئی بھی ایسا ہے زندگی میں یا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا فانانشل آلت صحیح کرنا چاہتے ہیں اپنا شخصیت کو روز بروز اور بہتری چینجز لانا چاہ رہے ہیں حلال لوزی کمانا چاہتے ہیں زندگی میں ایک بڑا نام چاہتے ہیں خوبصورت سا ایک بڑا اچھا اور خوبصورت نام اس دنیا میں چھوڑنا چاہتے ہیں دعا بننا چاہتے ہیں لوگ آپ کے لئے دعا کریں دعا بننا چاہتے ہیں دعا بننا چاہوں جاہ نا چاہتے ہیں جاہ 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 نا اب عام انسان کی طرح نہیں ہے نہ عام باتیں نہ عام ٹائمز آئے کرنا نہ عام انسانوں کی طرح سوچنا نہ عام انسانوں کے صحبت میں آنا نہ عام انسان کی طرح ٹائمز آئے کرنا دوسروں کا ٹائمز آئے کرنا نیگٹیو کاموں میں انوالف ہونا نہ ہی کسی بھی نیگٹیو باتوں میں اور نیگٹیو تکسک لوگوں سے دور رہنا اور اگر ساتھ ہے پاس ہے گھر میں ہیں تو ان کا اپنے آپ کو بدلنا اور وہ آپ سے سیکھیں گے اپنے تکسک خیالات کو اپنے زہریلی خیالات کو دور پھینک دیا آپ نے نیگٹیو کاموں میں اپنے تکس دیا آپ کو بیرے پھینک دیا آپ کا بیرے پھینکتا ہے ایسا ہے ایسا ہے اور اب آپ ہیں ایسا ہے اب آپ آپ ایسا ہے اور خود ایسا ہے ایسا ہے اور موز dus حمار اور ہیں آپ وزیدد مستدار اور ایسا ہے اب آپ یسا ہے گرے میں بھی ، ایسا ہے ایسا آپ بے رہا رہے ہیں ایسا آپ کریں گے واقعتا ہے واقعتا ہے لئے لائین رائنم رائیں نوازند آپ سے زیادہ ہوگا اور زیادہ ہوگا اور اب ہم ہم چینجے ہیں ہم 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 بدل گئے ہیں ہم ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی طاقتور مخلوق میں سے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب وہ لوگ بھی طاقتور ہیں وہ لوگ بھی پاورفل ہیں جو اپنے آپ کو بالکل بیماریوں میں یا پتن کن کن مسائل میں جگڑے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی طاقتور مخلوق ہیں جو کہ اپنے آپ کو بدل لیں گے اور بدل چکے ہیں اور تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ آپ سکتے ہیں جو جو جگہ ہوں گے وہ ہم سکتے ہیں اب آپ کی کمنٹ بیل کوئی ڈیفرنٹ ہوگا more part more fast more powerful more strong more better clean thinking clean body clean thoughts clean ruh clean spirit clean body clean soul more fresh تر اتازہ پر سکون relax اب ہم کام آئیں گے دنیا کے خود کی کام آئیں گے دنیا کی کام آئیں گے سب سے پہلے خود کی پھر دنیا کے now we are able to help ourselves and others we can help society humanity and the future generation ہم اپنی مستقبل کے generation کا help کریں گے اور قابل ہے اس کی کیونکہ ہم نے آپ کو change گئی ہے ہماری jeans میں جاتے ہیں اور ہماری jeans بدل جاتے ہیں ہماری dna بدل جاتے ہیں اور آج ہم نے اپنے dna کو بدل دیا ہے today we change our dna it is the best holy dna in the world یہ ایک مقدس dna ہے اس دنیا میں جو دوسری لوگ اس سے نسلیں ایسے ہی positive نسلیں پیدا ہوتے ہیں جس طرح آپ ہیں جس طرح ہم ہیں ہم سب سے زیادہ علم کو ترجیح دیتے ہیں علم روشنی ہے آخرت کے اور اس دنیا کے سیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں daily ہر روز اپنے ڈیلی ویکلی 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 ویلیوز کو لکھتے ہیں اس کو ڈیلی اس پہ کام کرتے ہیں اچھیف کرتے ہیں بڑی یقین سے اب ہم بدلیں اور ہم دنیا کو بدل دیں گے اب وہ لوگ بھی بدل گئے ہیں جن کی شادیاں بھی اور اب آپ اگر بدل چکے ہیں تو پلیز آپ کمنٹ کریں ماشاءاللہ فریش ہے ترو تازہ پر سکون ہے ریلیکس ہے مہ پاورفل ہے مہ سٹرانگ ہے بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈیس ساری خوشی ہیں طاقت پاور اتا فرمائیں ماشاءاللہ آئی فیلت لائک ماشاءاللہ فیلنگ امیزنگ ویری گوڈ آپ کے بلکل کمنٹس بھی پہلے کی طرح نہیں ہیں بلکل چینج ہے فیلنگ ویری ویری فریش ویری نائس ویری جنب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری نائس only relax feeling relax yes thank you no words to describe the healing thank you you are most welcome jazakallah sir you are great thank you very much amazing sir i convert in power full energy feel vibration strong power and happiness thanks a lot most welcome guru آپ نے زندگی بدل دی اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ کامیابیاں بہت شکریہ feeling more powerful mashallah sir آج تو اتنی نیند آئی بتا نہیں سکتی اچھا وہ میڈیٹیشن میں سو رہی ہوں گی دل سے یہ دعا ہے یہ دعا آ رہی تھی اللہ آپ کا اللہ سب کا بھلا کرے تمام انسانیت کی خیر ہو انشاءاللہ 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 quiet from outside and outside undefinable feelings transformative دانی جزا اللہ آج سے آپ نے اب کو دھے پھلے ایز آنی نیو انیلا مچ باہ لوگ مچ برس brought جو بیو س رہین حصو ای جو فرین ای جو ای اللہ فرمید ہے یہ کمینٹ ہے مجھے 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 آپ اس پلینٹ پر ہمارے لیے ایک توفہ ہیں اور ہمارے اللہ کی ہم پر خاص کرم نوازی ہے بہت شکریہ یہ بھی امیزن یہ بھی امیزن کمینٹ ہے اچھے کمینٹ ہے بدلنے والا کمینٹ ہے شکر کا کمینٹ ہے شکر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے یہ بھی بہت اچھے کمینٹ ہے سیدہ میں کمینٹ سے امیزن ہوں اور مشکل کریں گے اور ہمارے لیکن خود کو معاکر کر دیکھاسمی ہے یہ کمینٹ ہے ہمارے کی بہت شکریہ ہے ہمارے کی بہت شکریہ ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بہت شکریہ ہے سیدہ تبدیلی آگے آنے نہیں ہیں آگے ہیں ہاں چکی this is very this is best ہاں چکی ہم کنٹینر پر چڑے ہوئے تھے سب سمانہ جزاک اللہ golden energetic and very motivated world very powerful strong feeling superb as always ہمیں ریفریشنگ آل تینکس سر انہوں نے اپنے جو کڈنی کے سٹون نکلے اس کی پکچر سینڈ کی ہی ہے کس نے ارشا دلی انشاءاللہ ان کی کڈنی سے گیارہ سٹون نکل چکی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا آپ پلیز کچھ بیماریوں کے علاج میڈیکل کو اگنور نہیں کرنا مگر پلیز آپ پہلے سمدہ کو عزمائیں اس کی کوئی نقصان نہیں ہے وہ ڈاکٹر بھی آپ کو تجویز کرے گا ایفیل ریلیکس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے لمحے زندگی لمبی زندگی دے بہت شکریہ سبحان اللہ ایفیل ریلیکس اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور خالدہ والیکم اسلام خالدہ کمنٹس پڑی جلدی 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 پڑی ڈیفرنٹ کمنٹس پڑی ڈیفرنٹ والے انہوں نے بتایا ہے کہ آئی فیل دا برننگ سمیل ٹوڈے سر جیسے کہ کچھ جل رہا ہو آہا 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 بڑا اچھا ہود اچھا انشاءاللہ سر ویل بڑنگ چینچ انہوں نے انہوں نے اور حسن بڑا یہ کمنٹ زبردست ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ زبردست زبردست سر اتنا سکون اور فریش فیل کیا ہے جب بلیش فریشنس تو پہلا بھی ہوتے تھے آپ تھوڑا ڈیفرنٹ کمنٹ پڑی پریز خالد الحمدللہ ماشاءاللہ ڈوکر صاحب ہم اپنی جانوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں بس اب بہت ہو چکا میں بدل گیا ہوں بدل گیا ہوں اپنی جان اپنی جان اپنی جان پر ظلم کروں گا کسی اور پر ظلم کروں گا انشاءاللہ ڈوکر صاحب میرے لیے استقامت کی دعا کریں مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گا نیو ورزن آف ہاشم حفیظ لیٹسٹ ورزن لیٹسٹ ورزن بہت ہو بہت ہو بہت ہو ہم سو گئے different feeling word is different just slept tonight now firstly started flying in air then slept and now word is different very nice I am changed completely wow this is the best this is the best comment this is the change comment mashallah آپ لوگو نے خود کو change کیا خود کو بدل اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیر سارے خوشیاں دے انشاءاللہ ملیں گے اگلی پیوگرام میں اپنا خیال رکھیں اور میں آپ لوگوں کی کمنٹس پڑھوں گا ضرور آپ لوگ دیکھیں کہ آپ میں کتنا بدلہ ہوایا چینج آیا کمنٹس کرتے رہیں اور یہ چینج بھی کریں شیئر بھی کریں ایڈرز کے ساتھ اور سب کا اس جاریہ سمجھ کے فری ہے علم دوسو تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے جو بھی ہم آپ کو میسج کرتے ہیں آپ آگے پر فاؤورڈ کر لیا کرو اور اس میں ایک کار خیر میں شامل ہے لوگ سب ایک اور کمنٹ پڑھنا چاہوں گی ایڈرز کی مجھے اور پر اے جانسے نہیں وگراتے اور اے جانسے نہیں اور اے جانسے نہیں اپنا چاہتے ہیڈرز کی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملکہ سیشن ماشاءاللہ جو پوزیٹیو لوگ ہیں ان کی ہیلپ ضرور کریں نیس 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 نہیں پوزیٹیو ہے چاہے پوزیٹیو نہیں بھی ہے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے جو نقش قدم پہ ہیں ان پہ ہم چلیں اگر کوئی آپ کے خلاف بھی ہے آپ کو کچھ بھی کہیں گے آپ نے ہدایت کی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اور اپنے آپ کو کام رکھنی کی اپنے آپ کو انرجی کو بحال رکھنی کی نہ کہ اس کی مقام پہ آ جائے اس کی طرح آ جائیں اس کی سطح پہ آ جائے اس پہ نہیں آنا ہے اور کبھی کبھر آکے آئے بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے آپ کو نکال دے یہ نہ سوچے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے آئیشہ بتا رہی ہے سر ویری پاور فول فیلنگ انڈ وائبریشنل انرجی ڈانٹ وانٹ وانٹ ووپن مائی آئیس آئی فیل آئیم چینج مائی سیلف نو ورڈز ہو ٹو تینک یو ناشا اللہ بہت خوش رکھے واو ڈیفرنٹ بلکل ڈیفرنٹ بلکل ڈیفرنٹ کمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ویری نائس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دے سارے خوشیاں دے ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شیئر کریں نیکس پروگرام کا ٹاپک کیا رکھنا ہے نیکس پروگرام پروگرام کا آپ لوگ بتائیں نیکس پروگرام کے کس چیز پہ رکھیں انہوں نے سارے جو ٹاپک ہمیں بتائی ہو تو اس میں سے کوئی چوز کر لیں گے یا پھر دیکھیں گے ایک ٹاپک کیس نے سب سے زیادہ اس کو جاری رکھنا یا پھر جو ہے نا اسے کو جاری رکھنا پارٹ فائی بھی رکھنا ہے کہ اگر کچھ چینجز ابھی نہیں ہیں تو ہم اگلی وہ چینجز لائیں اور یا پھر جیلیسی پہ جو میرا جو اچھا لگا ہے تو وہ ہے اگلی پروگرام جیلیسی یا پھر جیلیسی پہ اور یا پھر جو اینا جو پروبلمز آہ سٹرونگ اینا جی فیلڈ اینا جی فیلڈ کو کس پر جانے اور اینا جیلیسی جیلیسی اگلی پروگرام جو ہے نا اسے پی بھی ہوگا سیم بلوکیجز بھی بھی ہوگا اور ساتھ جو ہے اور آپ کو کس طرح کے سٹرونگ کرے اور ہے کیا مسالی جیسیم کیا ہے اور انیجی جیسیم کیا ہے اور یہ سارے کچھ ہمارے ارگر کیا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں انیجی سینٹرز ہیں اور یہ سارا کچھ جاننے کے اپنے سلائٹوں کو اپنے ہے تو آپ کو ریزرٹ بھی اچھا ملے اگلی پروگرام آئی تنک اس پی ہی کرتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون سے لوگ تو ویسے بہت سارے جو میسیج آئے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام پارٹ فائیف لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں ہم جو بلوکیجز ہیں اس کے لیے لیکن ساتھ ساتھ ہم کوئی اور ٹوپک بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ یہی کریں گے تھوڑی انفرمیشن اس کی دی تھوڑی اس کی اور میں آپ کو اور آپ کو دکھاؤں گا آہ سکرین پر بھی دکھاؤں گا بیٹ پر ہمارا بڑا سکرین لگا ہوا اس پر بھی دکھاؤں گا اور ہم ہے کیا یہ چیزیں تمام اور ہم اس کو یعنی آپ کا جو وجود ہے اس کو کیسی خود آپ بدلیں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ملیں گے اسی ٹوپک کے ساتھ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اورا انرجی سنٹرز زیل انرجی زیل انرجی پہ بھی بات کریں گے زیل انرجی پہ بات کریں گے بری امپورٹن تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے اورا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ اورا اور ساتھ جو ہے انرجی سنٹرز اور ساتھ جو ہے جو بلوکیجز ہے اس کو میڈیٹیشن میں ریموف کریں گے بلوکیجز پہ ہی میڈیٹیشن کرواتے رہے ہیں اورا کو سٹرانگ کریں گے پاہر فل کریں گے اس طفح اور سٹرانگ الیکٹرومیگنٹک فیلٹ بنائیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لطیف صاحب بتا رہے ہیں جو بھی بیماریاں ہیں مسائل ہیں بلوکیجز پلس اورا بلوکیجز پلس اورا اور ساتھ جو ہے جو بھی مسائل ہوگی انشاءاللہ ان کا جو جو پروبلم سب سے زیادہ ہوں گے اس پہ ساتھ بلوکیجز پہ ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ رکھیں اللہ حافظ